موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باخبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این باخبر پاکستان سے آج ٹاک ٹوڈے کے ساتھ سائم آلی آپ کے سامنے ہم آج ایک بہت اہم بات کرنے والے ہیں قدیم زمانے میں جنگیں جس طرح بھی لڑی جاتی ہیں میدان جنگ میں یا خندقوں میں اس وقت وہاں جنگ کا ایک سماع ایک خاص حدود تک محدود تھا لیکن اب یہ جنگیں ہم عام شہری بھی لڑتے ہیں اور اس جنگ کے ان صورتحال کو اور اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے قوموں کو بڑا وقت لگا لیکن جب اس بات کی سمجھ آگئی کہ ایک عام شہری جنگ سے کس طرح متاثر ہوتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے کیا کیا انتظامات کرنے چاہیے تو پھر قومیں اکٹھی ہوئیں اور اس پر انہوں نے کوئی سوچ بچار بھی کرنے شروع کی جب فوج سرحد پر جنگ لڑ رہی ہوتی ہے اور اس وقت کیونکہ تمام جو ہریاستیں ہیں ان کے سب سے مضبوط یونٹ ابھی تک دفاع یونٹ ہوتا ہے اور فوج ہوتی ہے تو ہمارے وطن عزیز کی بھی جو فوج ہے جب اپنے کسی بھی خدا نہ خاصتہ جنگی صورتحال میں مصروف ہوتی ہے تو ایسے وقت میں جبکہ جنگ ایک عام شہری کے گھر تک پہنچ گئی ہے بمباری ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قدرتی آفات بھی ایسی صورتحال میں اگر شہری اپنے آپ کو مضبوط کر لیں کچھ ایسی تربیت لے لیں جس میں وہ اپنے آپ کو اور پھر اپنے عدد بسنے والے لوگوں کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے محفوظ مقامات تک پہنچا سکیں یا ایک طبی امداد تم کو دی جا سکتی ہو یہ سب تنظیم سازی کرنے کے لیے جب قومیں اکٹھی ہوئیں تو انہوں نے پھر شہری دفاع کے نام سے تنظیم بنائی پاکستان میں بھی اسے شہری دفاع یا سیول ڈیفنس کہا جاتا ہے اور اس سیول ڈیفنس تنظیم کو 1952 یعنی کہ 1952 میں یہ اس کے باقاعدہ اجرا کیا گیا 1951 میں اس کی قرارداد منظور کی گئی تھی لیکن اس کے بعد اب تک اس میں رضاکارانہ طور پر شمولیت اختیار کرنے والے بے تہاشا پاکستانی ہیں جو اپنی فوج کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال میں آج ہم اسی یکم مارچ کو شہری دفاع کے دن کو منانے کے لیے یہاں پر بات چیت کر رہے ہیں ہم آج اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے اس دن کو منایا جاتا ہے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باقی شہریوں کو بھی اپنے اس ساری تنظیم سازی میں شامل کر لیں اور کیا لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہوں اور ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے یا پھر کوئی گھروں میں جا کر تربیت کر کے آتا ہے یہ سب بات چیت کرنے کے لیے شہری دفاع سے ہمارے ساتھ اس وقت چیف انسٹرکٹر سیول ڈیفنس خواجہ عاشق حسین موجود ہیں السلام علیکم خوش آمدید اور ان کے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما آگہی کی بہت ساری مہم ہیں جو مختلف طرح سے شہریوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اپنی انتمام مہمات کے ضروریے کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف زندگی میں یہی ہے کہ عام شہری تک وہ معلومات پہنچائی جائیں جس سے اس کو فائدہ ہو سکے اسی نظریے کے تحت وہ اس تنظیم کے ساتھ بھی پچھلے پندرہ برس سے جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ شہری دفاع کے تنظیم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غزنفر ملک السلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ چیف انسٹرکٹر سیول ڈیفنس خواجہ عاشق حسین موجود ہیں خواہیہ صاحب ہم بات کریں گے کہ یکم مارچ کو ہی یہ دن منایا جانے لگا کب سے اس دن کو یہ اہمیت حاصل ہوئی کہ ہم یکم مارچ کو منانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سائیم علی صاحبہ کہ آج کے اس تاریخی موقع پر آپ نے سیول ڈیفنس کے حوالے سے یہ پروگرام کرنا کیا دیکھئے بنادی طور پر جب آپ نے ذکر کیا آپ نے تمہید میں کہ قوموں نے مل کر ایک انٹرنیشنل آرگونیزیشن کی بنیاد رکھی جس کو آئی سی ڈیو کہا جاتا ہے یعنی انٹرنیشنل سیور ڈیفنس آرگونیزیشن اس وقت بھی سویزن لینڈ کا ایک شہر ہے جنہے بعد وہاں وہ سنٹرل پوائنٹ ہے ملکزی جو ہے وہ آفیس ہے اور جب یہ تنظیم سازی ہو رہی تھی تو یہ تائے پایا تھا کہ یہ شہری دفاع کا انٹرنیشنل ہیڈ پوٹر تب قرار پائے گا جب اس کے کم از کم دس ممالک ممبرز بن جائیں گے اور یہ یکم مارچ نائنٹین سیونٹی ٹو کو ممکن ہوا اسی مناسبت سے انٹرنیشنل سیور ڈیفنس ڈے ہر سال کو یکم مارچ کو ہی منایا جاتا ہے تاہم اگر اس کی بنیاد دیکھی جائے تو سیور ڈیفنس کا جو دپارٹمنٹ ہے اس کی تاریخ ہمیں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جنگوں میں جب زخیوں کی مرہم پٹی کی ضرورت پڑتی تھی تو ہماری خواتین خاص طور پہ وہ اس میں برچڑ کر اپنا حصہ ملاتی تھی اور فسٹ ایڑ کیا کرتی تھی اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی جنگی اور دفاعی جو تدابیر ہیں اور حکمتی اور اس میں اقدامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی نکتہ نظر سے اٹھائے اس میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے مدینہ کے اردگرد خندق کھو دی اور جو پندرہ فٹ جو ہے وہ چڑائی اور اس کی گہرائی بتائی جاتی ہے اس میں آگ جلا دی جئی یہ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مشغلے سے تائب آیا تھا اب عرب کی یہ ثقافت میں اس کی تاریخ میں اس انداز سے دشمن کے ساتھ نمٹنا کبھی بھی نہیں تھا یہ فرس ٹائم تھا اسی لیے جب دشمن قبائل مکہ مکرمہ سے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو وہ پلین اپنا کچھ اور کر کے آئے آگے دیکھا انہوں نے دیکھا تو ہم تو مدینہ کے اندر تک جا بھی نہیں سکتے تو یہ جو دفاعی نقطہ نظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیفٹی مجید اڈاب کرنا یہ سیورڈیفنس کی بنیاد فرہم کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سیورڈیفنس کو جو ہے وہ اڈاب کرنا چاہیے مثال کے طور پر آقا علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو یعنی آگ جتنے اس کو بجھا دیا کرو کہیں یہ تمہارے گھروں میں آگ لگنے کا باعث نہ بن جائے تو یہ بھی سیورڈیفنس ہے دراصل سیورڈیفنس جو ہے سیلفڈیفنس کا دوسرا نام ہے اپنا تحفوظ اپنی ملک و قوم کا تحفوظ اپنے گھر والوں کا تحفوظ اپنے علاقے والوں کا یہ سب جو ہے وہ جو سیلفڈیفنس کا دوسرا نام ہی سیورڈیفنس ہے صحیح خالی صاحب اس میں ایک چیزی بتائیں کہ کیا عمر کا کوئی اس میں مشرط ہے کہ کس عمر کے افراد جو ہیں وہ شہری تنظیم کا شہری لفاقی جو تنظیم اس کا حصہ بن سکتے ہیں دیکھیں سیورڈیفنس کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ بام بسپوزل سکارڈ ہے ان میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ وارڈن سروس کہلاتا ہے جس کے جو ہے وہ رضاکارانہ تنظیم جس میں پائی جاتی ہے جس کے مطالق آپ کا سوال ہے اور ایک شعبہ ہمارا جو ہے وہ انسٹرکشنل سٹاپ کا ہے جو ہم مختلف جگہ پر جا کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں انسٹرکشن کرتے ہیں یا الیگل جو مافیا ہے لائک الپی جی ہے یا یہ دوسرا غیر قانونی آئل ایجنسیاں ہیں ان کے خلاف کاروئی جو ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کا سوال ہے رضاکاران سیورڈیفنس میں بطور رضاکار شامل ہونے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کوئی تعلیم کی قید نہیں ہے ہر محب بطن اس تنظیم میں شامل ہو سکتا ہے بس ایک شریف نفس شہری ہونا چاہیے قومی شنفتی کار کا حامل ہونا چاہیے اور تندرست آدمی ہو سیحت من انسرگارمیاں انجام دے سکے ہر وہ شخص بطور رضاکار تنظیم شہری دفاع میں شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے صحیح تو اس کی پھر وہ کوئی تربیت لیتا ہے جس طرح یہ سارے شعبی ہیں آپ کی جی بنیادی طور پر جو بھی رضاکار بختی ہوتا ہے تو اس کو بیسیک ٹریننگ دے جاتی ہے بنیادی تربیت کسی جگہ پر ڈیوٹی کرنے کے حوالے سے یا کسی جگہ پر جو فائر فیٹنگ کے حوالے سے ہے تو جو پرانے ہیں ان کو زیادہ زہرے تربیت ہوتے ہیں بنیادی طور پر اسے نیچر آف ڈیوٹی کی نویت کے مطابق اسے معمولی تربیت دی جاتی ہے باقی وقت کے ساتھ ساتھ مختلف کورسز بھی ہمارے جاری رہتے ہیں اس میں نیچر آف جو لوگ زیادہ درچسپی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں صحیح صحیح تو پاکستان میں جب سے یہ فال ہے مطلب یہ ہے انیس سو باون سے یہ فال ہے تب سے اب تک اس میں اپنے دو شعبے تو یہ بن جاتے ہیں تو وہ جو رضاکار ریجسٹر ہو سکتے ہیں پھر کچھ اس کے ایمپلوئیز ہیں ایسی تو اس کے جو ایمپلوئیز ہیں وہ وہاں اس کے لیے بھی کوئی خاص تربیت خاص تعلیم جی ضرورت ہے وہ مختلف ڈیزی نیشن ہیں جو بھی ڈیزی نیشن ہوں گیا اس کی تعلیم بھی اسی کے ریکائرڈ ہوگی ہمارے ہاں ریسکیور بھی ہیں فرسٹ ایڈر بھی ہیں ہمارے ہاں جو ہیں وہ کلرک سٹاف بھی ہے ہمارے ہاں انسٹرکشنل سٹاف بھی ہے بم ڈیسپوزل سکارڈ اس کا سٹاف بھی ہے تو یہ سب سے ڈیفیکلٹ جو ہے وہ بم ڈیسپوزل سکارڈ کہیں ہوتا ہے تو وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہماری جو آرمیٹ ہیں ہماری فورسیز ہیں ان سے ریٹائرڈ پرسن ہم بطورے بم ڈیسپوزل ٹیکنیشن یا بم ڈیسپوزل کمانڈر کے طور پر جو ہے وہ لیے جاتے ہیں صحیح 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 زبردست اور اس دن خاص طور پر یا کم مارش کو کیسے منایا جاتا ہے کل خاص اعتمام دیکھیں اس میں سیمینار بھی ہوتی ہیں واکر ایلیز بھی ہوتی ہیں بروشر اور بکلٹس جو ہے لٹریچر جو ہے سیور ڈیفینس کے مطالقہ جو ہے وہ امام الناس میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ٹی وی ٹاک پروگرام بھی ہوتے ہیں ریڈیو پر بھی ہوتے ہیں بین بھی ڈسپلے کیا جاتے ہیں پبلک گیترنگ میں جو ہے وہ جو ہے وہ اس قسم کے پروگرام جیسے مذاکرہ ٹائپ ہوتے ہیں وہ بھی کنڈکٹ کیا جاتے ہیں یعنی امام الناس میں اس اس دن کی اہمیت کو اجادر کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں اور بنیادی طور پر مقصد بھی اس دن کو منانے کا یہی ہوتا ہے کہ شہریوں میں تحفظ کے احساس کو اجادر کیا جائے اور ان کے اندر جذب اور قابلیت پیدا کرنے کی طرف راغب کیا جائے اور حادثات سے بچاؤ کے لیے اور حادثہ ہونے کی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے اس بات کی تربیت دی جائے تاکہ عوام الناس کسی بھی مشکل مرحلے میں وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے کسی ادارے کا انتظار کرنے کی وجہے وہ اپنی مدد آپ کے قابل ہو سکے سری بہت زبردست اور ناظرین اپنی مدد آپ کے تحت یقینا ہم بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روزنفر ملک ان سے ہم جانیں گے ان کا پندرہ سال سے شہری دیپاہ کے ساتھ جڑا ہے وہ سفر لیکن اس میں لیکے بعد آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان